ازادی کو پلیٹ میں نہیں دیتا کسی کو ازادی کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن ازادی نہیں مل گئی تھی کفار نے پوری کوشش کی جنگے اوہد کے اندر بڑی مشکلوں سے مسلمان بچیں پھر جنگے خندق کے اندر تو سارے سمجھ رہے تھے کہ بچیں گے نہیں اتنی بڑی فوج آئی اور گھیر لیا تھا ان کو تو جد و جہد کی قربانی حدین پھر ازاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے غلام تو کبھی اوپر جائیں نہیں سکتے اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے آپ نے حلف لیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اے اللہ تیرسوا میں کسی کے سامنے نہیں جھوکوں گا پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں اللہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں پھر قربانیاں دیتی ہیں مل کے قوم قربانی دیتی ہیں وہ پھر نکل جاتی ہیں جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آئے تھا مدینہ کے اندر دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آئے دس سال چھے چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس میں دنیا کا نقشہ بدل گیا دنیا بدل گئی دو سوپر پاورز ہی تب بھی ہمیں بھی جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو ازاد دے کرتے ہیں جو ہمارا قلمہ ہمیں ازادی دیتا ہے اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں کوئی مستقبل نہیں ہے ملکہ انہوں نے جو پانچ بینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کام کرنے آئیں گے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں پچاس سال کے بعد ایسی مہنگائی ہے کبھی ایسا معیشت جو چھ فیصد کے پر ترقی کر رہی تھی چھ مینے پہلے آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے بروزگاری بڑھ رہی ہے یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے انہوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو بچانے آئے تھے یہ ساگڈار جیسا فراڈ یہ اب اسی این آر او ڈیل کے تحت یہاں پاکستان پہنچا ہے اور ہماری ہماری بڑی بدقصفتی ہے کہ ہمارا نہ انصاف کا نظام اس کو روک سکا اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا اور کون روکے گا انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روک گا